بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ چکن بڑھائیں گی تو یہ خود بخود یہ کونٹیٹی بھی آپ بڑھا لیں گی ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں حیدربادی بولنیس ہانڈی چکن ہاں جی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چولہ آن کر لیا اور اب ہم اس میں کوکنگ آئیڈ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آدھا کپ کے کریم میں اس میں کوکنگ آئیڈ ڈال دیا ہے اب ہمارا جیسے ہی کوپنگ کو ہلکا سا گرم ہوئے ہیں تو اس میں ہم یہ اپنا ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو زیادہ گرم نہیں کریں گے تو اس کے بہت سارے چھٹے اڑھیں گے ٹھیک ہے اہتیار ضروری ہے اور یہ اب ہمارا ادھرک لیسن ہمارا براؤن ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہو کی ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا اگر ہم گرم آئیڈ میں تیز گرم آئیڈ میں ہم دیکھن ادھرک ڈال دیتے تو اس کے بہت سچٹے اڑھنے دیکھ اور وہ چھوٹا نقصان دے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو بچیاں ہماری نئی سیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ چھوٹی چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں اپنی چکن ڈال دیں گے بسم اللہ اہم آئے لگے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ساتھ پانچ لیے ہم اس کو پھائی کر لیں گے ہم جی یہ ہماری چکن کا کلر چیز ہو گیا ہے جی اب ہم اس میں ڈالیں گے حلدی پورڈر بسم اللہ رحمان اللہ ٹھیک ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم اپنی لارمی پریاد کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کریں گے سوچھا دھنیا اور گرہ مسالہ یا دیرہ پرڈرکٹ بھی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نمک ہم ابھی آئٹے کریں گے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ہمیں کا بیٹ کرنا ہے اب ہم اس کو تھوڑا چا بھون لیں گے اب ہم اس میں جو ہم نے ٹماٹر کا پیس بنایا تھا وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے بسم اللہ رحمان اللہ ٹھیک ہے اور جی اب ہم اس میں آئٹ کریں گے نمک اس میں میں آئٹ کریں گے اور جی اب ہم اس کو اس میں ہم ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے اور اب ہم اس کو ڈھکن لگا کے تقریباً چھے سے سات میند کیلئے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری چکن اور ٹماٹر کا جو ہم نے پیس ڈالا ہے یہ اچھی طرح پک جائے ڈھکن لگا کے ہم اس کو چھے سے سات میند کیلئے چھوڑ دیں گے ہاں جی ہمارا ٹماٹر کا پیس بھی ہم نے اس کو ہون لیا ہے چکن بھی ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی ڈال کے اب ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر کالی میرچ پورڈر جو ہم نے رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے اپنی رکھی ہی ساتھ اس کے گول میرچ وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا میرچ کر لیں گے کیا ہانڈی ریسپی کے لئے ہانڈی کا ہونا لازمی ہے وہ ٹائم قریب آ رہا ہے جب میں نے آپ کو بتانا ہے کیا ہانڈی ریسپی کے لئے کیا ہانڈی کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے است اللہ الرحمن الرحمن ٹھیک ہے اور اب ہم پھر سے اس کو ڈھکن لگا کے تقریبا تقریبا آٹھ نو میٹھ کے لئے ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے آنچ ہم اس کی تھوڑی سی ہم کر لیں گے میڈیم آنچ پہ یا میڈیم لو پہ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اس کے بعد ہمارا ہانڈی چکن ریڈی ہوگا ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن ہماری ہیدربادی ہانڈی ہانڈی چکن تقریبا ریڈی ہے ٹھیک ہے چولہ بند کرنے کے بعد ہم اس میں کریم آٹھ کریں گے یہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ رہنے سے آپ لوگوں کو پتا چلتی ہیں چولہ آن ہوتے ہوئے ہم نے کریم آٹھ نہیں کرنی جیسے چولہ بند کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو ریسٹ دیں گے مطلب تھوڑا سا یہ ریسٹ ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم نے یہاں پہ کریم رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈ کریں گے تھوڑی سی کریم ہم اس میں سے بچا لیں گے وہ ہم اس کے گارنش کے ہمارے کلام آئے گی اور جی اس میں ہم ڈالیں گے ڈھنیا اور ساتھ میں جو ہم نے ہریمشٹ کا ٹیمی تھی وہ ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح ہم ڈکس کر لیں گے اور اب میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کروں گی اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی وہاں پہ آپ کا یہ سرپائز ختم ہوگا کہ ہیدر آبادی بونلیس ہانڈی چکن کے لئے ہانڈی کا ہونا لازمی ہے یا نہیں ویٹ او منٹ ہنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظار کا ٹائم ختم ہوا اب ہم اس کو صرف کرنے کے لئے میں اس کو نیوک کروں گی یہ دیکھئے پلیٹ میں نے پہلے سجا لی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کریں گے یہ ہے ہماری ہیدر آبادی بونلیس بونلس ہانڈی چکن تو یہ دیکھئے یہ آگئی ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی خوشبہ آ رہی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کی جائے گا ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور مزے کی چیز بتاتی ہوں یہ دیکھئے ہم پہلے اس کو اس میں کر لیں گے ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ہم ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح کر لیں گے تھوڑی سے ہم نے جو ہری مرچیں بچائیں تھیں اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے جی اور اس کے ساتھ ہم رکھتیں گے ٹومیٹو ٹھیک ہے یہ دیکھئی تھی یہ ہماری ہیدر آبادی ہانڈی چکن ریڈی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا ہوں یہ دیکھئے جی یہ اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے طوا تندوری روٹی طوا تندوری روٹی اس کا بنانے کی رسپی میں نے چینل پر ڈال دیا ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپچر میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی تیسٹی یہ کمبینیشن ہے ٹھیک ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ میں آپ کو اور آپ کے پیارے اپنے زمان میں رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ